اہمیت اقتدار یا طاقت کے ایوانوں سے نہیں بلکہ ملک کی سب سے بڑی وفاقی جماعت کہلاتی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہے جس کے وہ قائد ہیں اور زداری صاحب کو اس محرلے پہ اپنے دوستوں یا کشامت پسند ہواریوں یا کاروباری رفیقوں کے چنگل سے نکل کر پیپلز پارٹی کی صفوں میں انتہائی تجربہ کار ہر ہر صوبے سے نمائندگی رکھتے عوضے داران رہنماؤں کے ساتھ اس محرل میں کھل کر توادہ خیال کرنے کی احساس ضرورت ہے جہاں وہ اپنی قیادت کے در خوف اور اس دعوے کو بار بار سننے کے بعد کہ تم تک جاہل ہو اور مجھے سب کچھ آتا ہے وہ کچھ کہنی بات ہے اور خاموشی لیکن انتہائی تقریف سے پارٹی کو یہاں تک پہنچتا دیکھ کر بھی خاموش رہنے پر مجبور ہیں ایک اور واپسی کا قدم پہلے انہوں نے جنگ روپ اور جیو ٹی وی پہ الزامات اور پھر ایک انٹریو میں یہ وضاعت کر کے اٹھایا کہ وہ صرف مشکل لوگ ہیں اور یہ سب کچھ دب ہو رہا ہے جب اصل عدالتی محاذ اگلے چند روز میں سجنے کو ہیں جسے این آر او کے پارلیمانی محاذ پہ منظور کروانے میں ناکامی سے پہلے اور بعد وہ اٹھونی جنرل عطیب خوصہ کو برطرہ فورک جسٹس ریٹائر بھگوان جاس کی بطور چیئرمن فیڈل فاربک سرل سمیشن تیناتی کر کے اس محاذ کی طرح وہ پھولوں کا گزرستہ پہلے ہی دھگوا چکے ہیں لیکن بات ہوئی کہ یہ سب کچھ جسے وہ اپنے زدار میں بہت صورت برقرار رکھنے کا طریقہ سمجھ رہے ہیں سیاسی چالے کہتے ہیں یہ معاملات پر ہر لہماریت کی طرح فسلتی ان کی گریفت ہے جس کا تازہ ترین ایک اور مظاہرہ شہباد شریف کے صرف اس ایک بیان کہ ہم بھی این آروں کو عدالتوں میں لے جا سکتے ہیں اس کے بعد زرداری صاحب کا میاں نواز شریف کو عید کے دوسرے روز مبارک بات کا فون جس کے علامیے میں سیاسی معاملات پر تباہدلہ خیال بیان ہوا ہے اور پھر پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی سیاسی سوج بوجھ رکھتے رہنما نبیل گوگل صاحب کا یہ کہنا کہ نئے سال کا سورج پارلیمان کی فتح کا سورج ہوگا اس سے پہلے پارلیمان کی فتح کا سورج کہیں مارچ میں تلو ہونے کی بات ہو رہی تھی یعنی زرداری صاحب نے جلد کھوتے عدالتی مہاں سے پہلے تمام اختیارات سے جذب دار ہونے کا وعدہ کر لیا ہے یہ جانے بغیر کہ عوام کی دلچسپی ان کے اسیملیاں توڑنے یا برقرار رکھنے کی طاقت سے زیادہ ایک خراب 65 عرب روپے میں ہے جسے ان کا این آر اوز لوٹ کر ملک سے لے گیا اور اس دیڑ سالہ دور حکمرانی میں بدونوانیوں کے وہ بدترین کیسے جو ذرابلاغ میں قیامتیں ڈھانیں تیار ہیں اور جنہیں سیاسی قائدین کا باہر میں مقمکہ یا اسٹیبلشمنٹ سے تیہ ہوتے معاملات کے باوجود ملک حالیہ سالوں میں طاقت پکڑتے دو آدارے یعنی آزاد عدلیہ اور زندیریں توڑتا میڈیا نظر انداز کرنے پر آمادہ نہیں یہ سوال پہلے بھی چھڑا تھا کہ اگر ایک انتہائی طاقتور اور باختیار ذرداری سام معاملات کو سنبھال نہیں سکے تو کیا ہوئے اختیارات چھوڑ کر کمزور شخصیت کا روپ دھار کر بار بار دو قدم آگے اور آٹھ پیچھے ہٹا کے سے اپنی سیاسی حقمت عملی کہہ کر چند عجیب و غریب گفتگو اور دلائل کے ساتھ میڈیا پر ڈھڑائی کے ساتھ ان کی ہر شکست کو اندازے سکندرانہ قرار دیتے چند مساہبین کے صورت مسئلت پر رہ پائیں گے کس قدر اہم ہے ان کے ہاتھ سے پاکستان کی نیشکیوں کا مارن اتھولٹی کے سروائے کیا نکل جانا جو کہ کسی ستروی ترمیم کا حصہ بھی نہیں تھا کیا اندازہ ہے اور کیا ان کو یہ بھی علم ہے کہ لڑائی کا کہہ کر بار بار پرسپائی کروکے تیار کرنا ان کے لیے کس قدر نفصان کا سبب بن چکا بن رہا ہے اور بننے جا رہا ہے سینے تذجہ کار عرفان صدی کی ایک وقت کے بعد موسیقی